یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس تھی ان کا نام ہے خوزائمہ بن صادق تو زیدہ نے صادق نے انکار کر دیا میں نے لیکن تو خوزائمہ نے ان کو اپنا ایک قصہ یاد دلائے کہ تُو جانتا بھی ہے میرے بارے میں لیکن نبی نے کیا کہا کیا کہا ہے تو وہ میں اب قصہ سنگی اللہ کہن نبی ایک صفر سے واپس آ رہے ایک دکھاتی آدمی ساتھ ہے اس کا گھوڑا آپ کو پسند آئے تاہاں میں نے فرمایے بھی بیشتے ہو کہاں بیشتوں کتنے پیسے لوگے کہاں کتنے لوگا وہ کتنے کا حدیث میں سکت ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا میرا مدینے چل کے پیسے دے دو انہوں نے کہا ٹھیک آپ آگے چلے گے پیچھے صحابہ آئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اللہ کی نبی یہ سودا کرتا تو چند ایک نیروں گھوڑا بیش ہوگے تو اس نے کہہ دی کہ بیش ہوگا انہوں نے قیمت زیادہ جو اللہ کی نبی نے قیمت بتائی تھی صحابہ نے اس سے زیادہ بتا دی اور کسی وہ پتا نہیں تھا تو اس کی نیت بدل رہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا پیسے دو یا گھوڑا میں آگے بیشتا ہوں تو آدمی نے کہا بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تو تیرے ساتھ میری بات ہوگی ہے کہ مندین چل کے پیچھے دوں گا کہنے کا کوئی نہیں ہوئی یا آپ مجھے ابھی پیسے دیں ہوں میں آگے بھی اتنے میں صحابہ بھی کٹھے ہوگئے تو آدمی نے کہا بھئی ابھی تو تیری میری بات ہوئی ہے تو وہ کہنے کا کوئی گواہ پیش کرو کس کے سامنے میں آپ نے کہا تھا اب گواہ تو تھے کوئی نہیں صرف آپ دو تھے اور شریعت کا قائدہ ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو تو بات نہیں تیر ہو سکتی چاہے وہ سچی کرنا ہو تو اب سارے اس کو لانت کرنے لے گا تو کیا کر رہا ہے لیکن ابھی اس کے گواہ مانتا دلوشہ رہو نہیں آتی ہے لیکن گواہی کو نہیں دے رہا تو اس میں کھڑو میں خوزیمہ بن سادت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ مدینہ جن کے پیسے دھتے تو آپ نے فرمایا تو تم موجود نہیں تھا تو کیسے گواہی دیتے وہ کہیں آئے آپ ہمیں جنت دوزب کی باتیں سناتے ہیں ہم اس کو سچ مانتے ہیں یہ گھوڑے کی خریداری کو سچ نہیں مانتی آپ ہمیں آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سچ کہا یہ گھوڑا تو میں سامنے کھڑا ہے میں کیسے کہوں کہ آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا ہے تو آپ کے ذنوں خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد خوزیمہ جس کیس میں یہ ایک گواہی دے گا یہ ایک دو کے برابر شماعتی ہے تو پوری اسلامی تاریخ میں یہ ایک ہستی ایسی آئی ہیں جو ایک دو کے برابر ہوتے تھے تو حضرت زید بن ثابت کو یہ بات یا بھول گئی تھی یا ان کے سامنے یہ بات تھی نہیں جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہا دیکھو بھائی اسی سنو زید میں ایک دو کے برابر سنو ہو ہاں بھائی مات تو یہ آیت ایک آدمی جو دو کے برابر تھا اس کے وواہی پر قرآن میں لکھے گئے یہ آیت اللہ نے بہت خوبصورت اپنے حبیب کا تعریف کروا ہے لَفَضْ جَأَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہا ہے چاریس سال کوئی عیب تو دکھاؤ کوئی کمی تو دکھاؤ کوئی واضح لگا کی دکھاؤ کوئی جھوٹ دکھاؤ اول سفیان جیسا جانی دشمن ہر موتے کے قتل کے پیچھے پڑا ہوئے تھا جب رومن ایمپائر کے بادشاہ نے بلوایا ہمارے نبی نے اس کو خط لکھا جب رومن ایمپائر نے پرشن ایمپائر کو شکست دی تو رومن ایمپائر کے بادشاہ نے منت مانی کہ میں ہمس ایک مشام کا شہر ہے وہاں سے پیبر جاؤں گا بیت المقدس جو کہ قرآن قبلہ تھا وہاں پیبر جاؤں گا تو وہ وہاں سے پیبر پہنچا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد این اس لکھ ہمارے نبی کے صحابی دخویہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا خط لے کر پہنچا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دے دی تو وہ کتابوں کا عالم تھا ہر اقل جس کم ہر پولیس کہتے ہیں ہر پولیس ہر اقل اسے پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے تو اس نے کہا پتہ کرو بیت المقدس میں کوئی عربوں کا کافلہ آیا ہوئی تو یار کی گئی تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کافلہ لے کر آگا بلالی تو ترانسلیٹر کے ذریعے سے بات کی تمہیں اس نبی کا سب سے قریبی رشتہ داد پھونے اس سب سے قریبی ابو سفیان سے اوپر جاہا ہے ایک بات کی اولاد ابو سفیان بن حرب بن امیق بن عبد شمس بن عبد منا اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المطلب عبد المطلب پر دون اٹھے ہو رہے ہیں تو سب سے قریبی ہے تو اس نے کہا میں ہوں سب سے قریب کا آگیا ہے وہ آگیا ہے کہنے کے یہ کوئی جھوٹ نہ بولنا جو گناہ سچ کہنا کہنے میں سچ کہنا کہنے میں سچ کہنا کہنے بتاؤ کہ وہ نبی جس نے کہا ہے نبی روح کیسا ہے تو عبد سفیان کہنے کے بہت عالی خاندان والا ہے سبحان تو اس نے کبھی جھوٹ بولا کبھی زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں اس کے باپ دادا میں کسے نے نبی ہونے کے دعویٰ کیا کبھی نہیں اس کے ماننے والے جوان ہیں یا بڑے ہیں کا جوان ماننے والے پکے رہتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں ان کا پکے رہتے ہیں ان پر جتنی سختی ہوتی ہے اتنا مضبوط ہوتے ہیں یا سختی سے ڈر کے بھاگیاتے ہیں کہنے ان پر جتنا سختی کو وہ اتنا پکے ہوتے ہیں ادھر آستانگر اُنر آزمائے ستیر آزمہ ہم جگر آزمائے کہا تمہارے اس کی کبھی جنب بھی ہوئی کہا کیا نتیجہ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے کہا اُنر میں سے کوئی سختیوں سے گھبرا کے دین چھوڑ کے تو نہیں بھاگا کہ نہیں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی نہیں بھاگا یہ اس کے سواہ جو اس نے ان سے سواہ کیا پر اس کے بعد اس نے کلکولیٹ کیا کہا جو تم نے باتیں کی ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے سبحانہ نبی ہمیشہ آلی خاندان ہوتے ہیں کبھی کمروخ خاندان میں نہیں آتے ہیں نبی کبھی چھوٹ نہیں بھولتے ہیں اگر اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا اپنے پیودازے کی نقل پاکتا ہے نبی کے امان میں والے ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں گوڑے بہت کمر ہیں نبی کے امان میں والے ہر دکھ کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں دین پہ اور پکے ہوتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کبھی انہیں شکست ہوتی ہے کبھی خطہ ہوتی ہے ہمیشہ خطہ نہیں ہوتی تاکہ کوئی لالش میں آکے کلبہ نہ پڑھے دونوں طرف کے حالات لَقَدْ جَاقَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ کہ یہ میرا حبیب تمہارے اندر فروان چڑھا ہے کوئی اس میں عیب دکھاؤ کوئی کمی دکھاؤ جیسا میں نے اس کو بنایا ہے اس جیسا کوئی غسن والا دکھاؤ جماعز والا دکھاؤ ہندو نبی حالا حضرت حسن نے پوشہ ہمارے میں کیسے تھے جب وہ چھوٹے تھے جب اللہ تعالیٰ فوت ہوگئے تو کہہے گا کہ حضرت ہندو نبی حالا ہندو نبی حالا یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن میں سے ہیں ہند حضرت خدیجہ پہ بیٹے ہیں اور ابو حالا سے یہ ابو حالا سے جب شاہدی کی تو اس سے ہند پیدا ہوئے تو یہ سوٹیلے مامو لگتے ہیں حضرت حسن نے تو حسن نے پوشہ مامو انہیں کہ نبی حلیہ کیسے تھے اپنے بداو تو فرمایا کہ قانا فخ من و فخ ایسی شخصیت تھی کہ دیکھتے ہی دل کھٹتا اطول من الغربوغ و اقصر من المشدب نہ اتنا لنگا تد کہ برا لے نئی تنا شوٹا قد کہ بے روض لے اس کے ساتھ ایک عورت کا ام بابت کی روایت میں شامل کر دوں لم ترده فجلا ولم تزرد به سعلا وصیم قسیم في عیمیه دعش في صوته سحل في لحلیفه كفافا في عنقه سفا ازج عقران ازج عقران ازج عقران اوہرالوعق ادلج الوش حسن خلق یہ میں دوار لعائتوں کو پٹھا جاتی ہے وما کہتی ہے ایساس روشن شہر آم پر نور گانوں سے نکلتا نظر آیا ایسا حسین کہ دیکھنے کو ایسا حسین کہ جب دیکھو دوبارہ دیکھنے کا شوق تازہ ہو جائے دیکھنے سے جی نہ بڑھے ایسا حسین کہ جدر سے دیکھو حسن ہی نظر آئے نہ پیڑ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے نہ سر گنجا کہ پھر حسن میں کمی آ جائے حسین خوبصورت بالنین گنگریال شدید و سواد شخ سیاہ کالی بال میرے حبیب دنیا سے گئے تو آپ کی داڑی اور سر میں چودہ سپید بال سری سٹ سال شار سال نمبر پائید چودہ یا ایت رواید مہتر بیس بیس سپید بال تھے یا چودہ سپید بال ان کو آپ نے مہندی لگائے تو وہ برماتے ہیں کہ خوبصور عظیم الحام بڑا سر ان ان فرقت اقیقتہ فرق و ایلا فضا کبھی ماں نکالتے تھے اور کبھی سیدھی کنھی فرماتے تھے جب کبھی ماں نکلی ہو چیچی اور سرسٹ ٹوٹی اتارتے تھے یا پگڑی اتارتے تھے تو ماں اسے بھی نور نکلتا کہ خرش مہتر مہتر کیا میرے ربنے بڑھا ہے شاکہ اسی کو میں نے اور تم نے دھوڑا کس کے بیسے پونٹ بیٹھ چیز پر پونٹ بیٹھ تو کبھی سیدھے بات پنگی فرماتے تھے کبھی بیچ میں یوں کیونکو تقسیم کر کے مانگنی کالتے تھے یجاوز یجاوز شعرہ شعنت اتنائی ایلہ وفر کان کی ایک اس لیے اس کو لوکے تھے یہاں تک آپ کے بال مبارک ہوتے تھے کبھی کبھی بڑھ کے دردن تک آئے اور ایک آتا فرق شعنت تک آئے ورنہ آپ کے عموماً بال یہاں تک تھے اظہر اللون رنگ تھا کلیوں جیسا پھول جیسا جب کھول کے رنگ میں چمک کم ہو جائے تھے اور جب کھول پر چلانے تھا تو کلی ہوتا ہے بڑا تک کھول ہوتا ہے تو کلی کے پتوں میں جو چمک ہوتی وہ کھول کے پتوں میں نہیں ہوتی اظہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا ہوا من تھا واسع الشبین موکہ چوڑا اکھا ازجل حواجب یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو بھمیں ہیں کمان کی طرف گوز تھی من غیر قرن یہاں بال نہیں تھی بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُضِرُّهُ الْغَلَبْ ایک یاما وین کی وین جب کبیار کو غصہ آتا تو وہ وین ابر آتی اور ایسے 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 اس میں وائبرشن ہوتی تھی کیونکہ مارے نبی غصے میں پھٹتے ہیں اللہ ہی ازعار فرماتے ہیں دی جاتے ہیں لیکن اس کا اصل تو بارڈی میں بتا تھا تو وہ یہاں یہاں سے تدہ چلتا تھا کہ غصے میں اَشْمْ یہاں سے ناپ اٹھا تھا اَقْنَ الْعَرْنَيْنِ آگے سے یہاں باریت تھا فَلِعَ الْقَمْ مون بڑے خوبصورت گلہ بھی کھلے چوڑا پر رافت تنایا دانت ایسے تھے جب ہاں مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیواروں پر پڑھتا نظر تھا سباہ نظر مفلح الاسنان ان چار دانتوں میں اوپر ریچے فاریک سا خلا تھا دلکل ایسے ملے دانت نہیں تھے اَشْنَقْ دلکل ایسے دلکل دیوار گرد دیوار تکھڑا کوئی دانت آگی کو پیشے کوئی بڑا کوئی چھوٹا دانت میں دانتوں چڑھا ہوا ایسا نہیں تو وہ اتنا خوبصورت جڑے ہوئے جڑے ہوئے اور موتیوں کی طرح شمکتے ہوئے سَنْغَ الْحَرْبَائِنِ یہ کار بڑے پیارے خوبصورت نم ایسے اندر گئے ہوئے نہ جرمی کی وجہ سے باہر نکنے ہوئے خوبصورت یہ تلعہ الوشو تلعہ الْقَمْرِ لَئِلَتَ الْبَدْرِ آپ کا چہرہ مبارک چود لگات کے چاند کی طرح سمکتا تھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تشبیح دینے کے لیے چاند اور سورج ہے اس کے لئے میں شیئر کرتے ہیں اللہ کے قسم نہ چاند سے تشبیح دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں دعو ہے اور نہ سورج سے تشبیح دے سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں آگ ہے اور میرا نبی بے آگ ہے بے کام ہے لیکن شایر میں چلتا ہے اور کلام یہ بات چلتی ہے صحابہ نے بھی کہا یہ صحابی کے بات کو بتا رہا ہوں ہند ابن بی حالا اور جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم حسین میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صبح چادر صبح چادر ہوئی ایک دھاگہ اس کا کالا اور ایک دھاگہ صبح یوں تھی ایک دھاگہ صبح ایک دھاگہ کا کالا تو صبح آپ نے چادر جس میں کالا اور صبح دھاگہ تھا وہ آپ نے اڑے ہوئی تھی تو اوپر چودری کا چاند تھا تو ہم گردے بٹھے ہوئے تھے تو جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا تو آپ کا حسن چاند پہ چھائے ہو رہا ہے صبح صبح داڑی آپ کی بڑے خوبصورت دھری ہوئی میری قدرتے بال ہلکے ہیں آپ کی داڑی کے بال بھرے ہوئے گھنے والے اور خوبصورت داڑی تھی ایسے گھول اور ایک موٹ تھی قدرتی آپ نے کبھی کینچ نہیں لے گئے قدرتی ایک موٹ داڑی اس سے آگے دیئی تھی نہیں فی عمرتی ہی سطح آپ کی گردن سرانی گردن لمبی تھی جیسے سرانی کی گردن ایسے آپ کی لمبی گردن تھی جو حسن کو بڑھاتی ہے فی صوت ہی سحر آپ کی آواز میں ایک روح بھی تھا ایک جہدو بھی تھا ایک کشش بھی تھی ایک شیرینی بھی تھی ایک مرحبت بھی تھی وہ کہتے مکہ بروے اس کی نہ سنا یہ بڑا جادو کر ہے جو سنتا ہے اس پر جادو کر لیتا ہے تفیل بن عامر دوسی ایک بڑے عرب سردار ہے وہ مکہ میں آئے ان کو قریش نے اتنا ڈھرایا قریش انہیں جادو کر رہے ایسا بولتا ہے کہ جو سن لے بس اسی کا بن جاتا ہے بھئے اسی نہ سنا تو تفیل کہتا ہے میں اتنا ڈھرا کہ میں نے کام میں روح ڈھا لی کہ سنوں نہیں تو میں تباز کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے جوان بہت خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا اب یہ نماز پڑھ نہیں تھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر میرا دل کھچا تو میں نے لوگ اس کا جیر کو انہیں تو ہوا ہوا وہی ہے وہی وہ جہاں کہا رہے تھے جادو کا بھی ہوئے تو تفیل جائے نہیں میں اپنے مند آدمی ہوں کبیرے کا سردار ہوں بچہ بھی نہیں ہوں میں کوئی اس کی سن کے ایسا کوئی اپنے اکل سے پیدا ہو جاؤں گا میں سنتا ہوں پھین بات کو میں لے رہوں گا غلطوں بھی تو چھوڑ رہوں گا تو کام سے روح نہیں کھائیں وہاں کر رہت گئے کہ محمد سنتا ہوں آپ نے فرما اند الحمدللہ احمدوہ و اصطفینوہ و اومنو بھی و اتوکلو علیہ من يہدللہ فلا مضللہ و من غضللہ فلا حردلہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے اب تو خود عربی نہیں جانتے تو ہم عرب ہیں تو خود عرب عربی نہیں جانتے تو ہم تو ویسے علم ہیں لیکن ہماری ویسے بڑے محرومی ہے کہ ہم عرب کوئی نہیں جانتے اور جتنی کوئی جانتے ہیں اتنی جاننے کا کوئی خاص فائلہ کوئی نہیں ہے جب تب اس کے حسن اور آدمی پہچانے میں تو جو کوئی عرب تھا حل دے کہنے گا اے 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 فقد بلخنا قاموس اللہ اے محمد دوبارہ کرو دوبارہ کرو تیرے اس ایک جملے میں ساپ و سمندر کی گئے ساپ و سمندر کی ساپ و سمندر کی اے لحمد اللہ احمده و استعینه و اؤمن به و اتبکل عليه من يهده اللہ فلا مضلل و من يغلله فلا هالیل كنے گا تکاكتا جو كتا لنا مانکو طایرہ تنور مانکو طایرہ عَلَاهُ الْوَقَارِ عَلَاهُ الْوَقَارِ مانکو طایرہ مانکو طایرہ مانکو طایرہ اشتر اشتر کسی کہا تھا لمبی بھی وہ تھی بھی ہو کاری بھی وہ اور لمبی بھی ہوتا اشتر اور اس نے صرف باریک باریک اس طرح کر کے لکی رہیں تھی جو اس پر بشن کو بڑھاتی تھی جب آپ تشریف لے گئے اپنے چچا حضرت ہے وہ طالب کے ساتھ شام تو ایک وہاں پادری رہتا تھا اس نے آپ کو دیکھ لیا تو کہنا گا بھائی تمہاری کم دعوت ہے میرے پاس تو وہ کہنے لگے پہلے تو تم کبھی دعوت نہیں کیا کرتے تھے تو بس ایک کام ہے دعوت ہو گئی سارے آگے تو اس نے آکے دیکھا سب پیسے تو آپ نظر نہیں آئے کہنے لگا سارے آگے ہیں تو انہوں نے کہا ایک بچہ نہیں ہے وہ اون شرعہ نہیں گئے وہ کہنے لگا وہ جیتی تفاید ہے تمہیں کھلا اس کو بلاؤ تو آپ تشریف لے صورہ آپ کی عمر بڑھا ساتھ آپ تشریف لے تو درخت کے نیچے یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اور چھاؤں ختم ہو گئی کہ سب نے چھاؤں کو کور کر لیا تو پہلے آپ نے یوں دیکھا تو چھاؤں نظر نہیں آئے تو دھوپ میں بیٹھے اب وہ جو پادری تھا وہ آپ کو دیکھ رہا تھا ایک ایک گھر کو دیکھ رہا اب دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو چند شافوں نے آگے بڑھ کے آپ کو پرسا جاتا بڑھ کے ساتھ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے پھر کہ ان نے کہا اس کا باب کون ہے تو ابو تعالیٰ نے فرمانی لے کر میں آپ کا جھوٹ ہوئی تھی میرا علم کہتا ہے اس کا باب مر چکا ہے تو انہوں نے فرمایا سچ کہتے ہیں یہ میرا پھتیجہ ہے لیکن میری اولاد سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں جو کہنے لگے وہ پادری اس کی آنکھوں میں جو یہ سرخ لکی رہے ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں تو مطالب نے فرمایا کہ مستقل ہیں تو آپ کی کمر سے کپڑا کٹایا تو یہاں دو کندوں کے درمیان مہر ڈبو امور نبوت کہنے گا میرے بھائی اس بچے کو یہی سے واپس لے جائے یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے اگر اس کو دیکھ لیا اس کے دوشنوں نے تو اس کو قتل کرتی اس کو یہی سے واپس دے یہ آنے والی وقت کا نبی ہے اشکل آنکھوں میں صبح ڈورے مہر ڈبور ایک دفعہ بدونے آپ کے سامنے ایک جانے رہتا ہے جنگل میں چھپکنی کی طرح لیکن اس سے کوئی بیس گناہ پڑا اس کو ہماری دبان میں بھوک کہتے ہیں وہ اس کو مار کے لائے تھا اور آپ کے سامنے ٹھین کر کہنے لگا کہ اگر یہ وہ کہتے ہیں تو نبی ہے تو تجھے مانوں گا ورنہ نہیں مانوں اور اس کو خیال تھا کہ مرض ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانبر کیسے بولتا جانبر تا جیندہ نہیں بولتا مرض تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا وہ ایسے مڑی پڑی تو آپ نے پکارا یا غب اے کو تو اس نے ایک دم آپ نے پھولی سر اٹھا ہے خوبصورت عاروی زبان میں کہا میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر میرے نصیب کہ آپ نے مجھے پکارا انہوں خوش قسمتی آپ نے مجھے پکارا اب نے کہا من تعبط کس کے آگے سب جھکاتی ہو تیرا معبود کون ہے کسے سب اللہ کرتی ہو کمن فی السماء عرش ہو وفی الارض سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الجنہ رحمت ہو وفی النار لقاب ہو میں اس کے آگے سب جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے حکومت زمینوں پر ہے راست سمندر میں ہے رحمت جنت میں ہے عذاب چہنم میں ہے یہ مجھے سب واقعی یاد ہے وہ مہر نبوت سے تو آپ نے فرمایا من انا میں کون چارہ مجمع سہلا وہ گدو بھی سنگا ہے اور انہیں کہا من انا میں کون تو اس نے کہا انتا رسول ورد پیلہ بھائی اس کو پتا ہے کہ اتنا کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا اس نے اگلا جنہوں کو جزا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ آخری ربین ہیں آپ سے مکمل ہیں جس نے آپ کو آخر جو ایمان لائے ورمیاب جنہ لائے وحلات برورت با اشکل قصور نمتی آنکھیں سیاہ آنکھیں سرکلتی لیں اے اللہ престی لیں آخری شروعہ نہیں رہی اور تھا مکرب مغین رہی شروعہ آخر sends آخر پر یہ کوئی جو معلک متحمل رہا ہیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس کیا بھی دیکھا کرتے ہیں کبھی لوگ یہ اصحاب پڑھا دے دے تو در سارے ایسے ہو جائے صرف دو آدمی آپ سے اس کو دیکھ سکتے تھے یہ کم اگر کرے کم آپ بات بھی کیسے میں جو رکھنے ہو سکتے ہیں چہرہ بار کے نظر داس لفت جاتا ہم رسول اللہ میں ان پوسیقوں یہ پوسکا میں آپ کو بتاؤں دنیا میں آپ روگا رہا ہے کوئی اہمتی بکھا ہے کوئی ایسا بکھا ہے پھر اس آیت کو ایک اور طرح پڑھا ہے لَقَدْ جَا أَمْ رَسُولُّمْ مِنْ اَنْ فَسِقُونَ پاکے پر بیش ہو تو یہ شرح ہے پاکے پر زبر زبر یہ بھی اس طرح میں اس قرآن کو اس آیت کو پر آجا سکتا ہے لَقَدْ جَا أَمْ رَسُولُّمْ مِنْ اَنْ فَسِقُونَ میں نے ایک رسول دے جائے ہیں جس سے کوئی بڑا خاندان والا ہے ہی ہو جس سے کوئی آئلی خاندان ہے ہی ہو سارے آلم کی نسل کو جوس نکال کے لئے عرب بنا ہے سارے عرب تک جوس نکال کے حضرت آلہ نے مذر کو بنا ہے آپ کی نسل میں صدا سارے مذر کی عورات تک جوس نکال کے لئے پوریش کو بنا ہے سارے پوریش کی عورات تک جوس نکال کے لئے ہیں حشم کو بنا ہے سارے حشم کی نسل کو چھار تو اس میں سارے پوریش کی عورات تک جوس نکال کے لئے ہیں سارے پوریش کی عورات تک جوس نکال کے لئے ہیں عنوص ل precedany سارے پوریش کی عورات تک جوسن سارے پوریش کی عورات تک جوس نکال کے لئے ہیں محمد بن عبدولد بن عبدالمطلق بن عقدلمناط بن حسین بن عبدالمناط بن حسين بن كلاب بن مرą بن قاع بن ربيب بن غلق بن فارغ بن مالک بن مغلق بن نظر مغلق بن نظر بن كنانا بن حسين ابن نورك بن إلياص بن مطرد بن نزار بن وعد بن carr beganام بن اولد بن همیسة بن سلامان بن عوز بن تور بن طول بن طوال بن خوبول بن ع Becky Hey palace بن خوبول بن خوبول بن عدن ربح ابلی بن حدا بالنصف بن اسمار divide بن اقرام بن قیدار بن اسماعیل بن ادراهیم بن آب بن عروب بن سلوش بن رعوب بن فاکف بن عالد بن فقر شاہ بن سام بن نوح بن لامر بن مدوشارك بن ادريس بن يلد بن ملع اید بن حنان بن آنوش بن شیفر بن آدم لیکن صلوح والسلام من انفسكم من انفسكم اللہ تعالیٰ نے ایمان وارم کو کہنا پڑھ رہا ہو امت محمد ایسا کوئی پھونو تو سریز ایسا آلی صفات واردہ ایسا آلی نصد واردہ عزیز ون آلی ایمان آنیتو عزیز ون آلی ایمان آنیتو اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے اس کا دل جلد یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس تھی ان کا نام ہے خوزائمہ بن ثابت جو زیزم نے ثابت میں انکار کر دی میں نے یہ تو خوزائمہ نے ان کو اپنا ایک قصہ یاد دلائے کہ تُو جانتا بھی ہے میرے بارے میں لیکن نبی نہیں کیا کہا تو کیا کہا ہے تو وہ میں اب کس سے سنوں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت سے واپس آ رہے ایک دکھاتی آدمی ساتھ ہے اس کا گھوڑا آپ کو پسند آئے تارا میں نے فرمایے بھی بیشتے ہو کمان بیشتوں کتنے پیسے لوگے کتنے لوگا وہ کتنے کا حدیث میں ذکر ہوئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا میرا مدینے چل کے پیسے دے لیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلے کے پیچھے صحابہ آئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے ابھی یہ صدا کر چکے تو چند دیکھ میں کہا ہے گھوڑا بیشوکے تو اس نے کہہ دی ہے بیشوکہ صحابہ نے اس سے زیادہ بتا دی اور کسی وہ بتا نہیں تھا تو اس کی نیت بدل رہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا پیسے دو یا گھوڑا میں آگے بیشتا ہوں تو آج نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تو تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے کہ مندینے چل کے ٹھیک سے دوں گا کہنے کا کوئی نہیں ہوئی یا آپ مجھے ابھی پیسے دیں گھوڑا گئی اتنے نصابہ بھی کٹھے ہوئے تو آپ نے کہا بھئی ابھی تو تیرے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہنے کا کوئی گواہ پیش کرو کس کے سامنے میں آپ نے کہا تھا اب گواہ تو تھے کوئی نہیں صرف آپ دو تھے اور شریعت کا قائدہ ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو تو بات نہیں تہہ ہو سکتی چاہے وہ سچی کرنا ہو تو اب سارے اس کو لانت کرنے لے گئے تو کیا کر رہے لیکن نبی سے گواہ مانتا تو شرم نہیں آتی ہے لیکن گواہی کو نہیں دے رہا تو اس میں کھڑو میں خوزیمہ بنت ثابت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ مدینے جن کے پیسے دیں تو آپ نے فرمایا تو تو موجود نہیں تھا تو کیسے گواہی دیتے ہیں وہ کہیں گے آپ ہمیں جنت دوزت کی باتیں سناتے ہیں ہم اس کو سچ مانتے ہیں یہ گھوڑے کی خریداری کو سچ نہیں مانگی آپ ہمیں آسمان کے روپر کی باتیں برداتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سچ کہا یہ گھوڑا تو میرے سامنے کھڑا میں کیسے کہوں کہ آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا ہے تو آپ کے دنوں خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد خوزیمہ جس دیس میں یہ گواہی دے گا یہ ایک دو کے برابر شماع کیا ہے تو پوری اسلامی تاریخ میں یہ ایک ہستی ایسی آئی ہیں جو ایک دو کے برابر ہوتے تھے تو حضرت زید بن ساگت کو یہ بات یا بھول گئی تھی یا ان کے سامنے یہ بات تھی نہیں جب انہوں نے انکال کیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہا دیکھو بھائی زید میں ایک دو کے برابر سنا تو یہ آیت ایک آدمی جو دو کے برابر تھا اس کے وعائی پر قرآن میں لکھے گئے یہ آیت اللہ نے بہت خوبصورت اپنے حبیب کا تعرف کروا ہے لَفَدْ جَأَمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُ ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہا ہے چاریس ساتھ کوئی عیب تو دکھاؤ کوئی کمی تو دکھاؤ کوئی وعدہ فیلاتی دکھاؤ کوئی جھوٹ دکھاؤ اول سفیان جیسا جانی دشمن ہر موقع قتل کے پیچھے پڑا ہوئے تھا جب رومن ایمپائر کے بادشاہ نے بلوایا ہمارے نبی نے اس کو خط لکھا جب رومن ایمپائر نے پرشن ایمپائر کو شکست دی تو رومن ایمپائر کے بادشاہ نے منت مانی کہ میں ہمس ایک مرشان کا شہر ہے وہاں سے پیدل جاؤں گا بیت المقدس جو کہ قرآن قبلہ تھا وہاں پیدل جاؤں گا تو وہاں سے پیدل پہنچا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد این اس وقت ہمارے نبی کے صحابی تحویہ قلبی رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کا خط لے کر پہنچا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہی تو وہ کتابوں کا عالم تھا حیرقل جس کم ہر پولیس کہتے ہیں یعنی ہر پولیس حیرقل اسے پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے تو اس نے کہا پتہ کرو بیت المقدس میں کوئی عربوں کا کافلہ آیا ہوئی تو یارکی ہی نہیں تو پتہ چلا کہ عربوں شکیان کافلہ لے کر آگا بلائی تو ٹرانسلیٹرز کے ذریعے سے بات کی تو میں اس نبی کا سب سے قریبی رشتے دار کون ہے وہ سب سے قریبی ابو سفیان سے اوپر جاہا ہے ایک بات کی اوڑا ہے ابو سفیان بن حرب بن امیق بن عبد شمس بن عبد المناف اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف عبد المناف پر دون کٹھے ہو رہے ہیں تو سب سے قریب یہ ہے تو وہ تو کہا میں ہوں سب سے قریب کا قریب وہ آگیا ہے کہنے کے یہ کوئی جھوٹ نہ بولنا جو کہنا سچ کہنا کہنے میں سچ کھوں گا کہیے بتاؤ کہ وہ نبی جس نے قائم نبی رو کیسا ہے تو عبد شمس کہنے کے بہت عالی خاندان مالا ہے سبحان اور اس نے کبھی جھوٹ بولا کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کے باپ دادا میں کسے نے نبی ہونے کا دعوی کیا کبھی نہیں اس کے ماننے والے جوان ہیں یا بڑے ہیں کا جوان ماننے والے پکے رہتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں ان کا پکے رہتے ہیں ان پر جتنی سختی ہوتی ہے اتنا مضبوط ہوتے ہیں یا سختی سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہنے ان پر جتنا سختی پر وہ اتنا پکے ہوتے ہیں ادھر آسے دام گر انر آزمائیں ستیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں کہ تمہاری اس کی کبھی جنب بھی ہوئی کہا کیا نتیجہ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے کہا ان میں سے کوئی سختیوں سے گھبرا کے دین چھوڑ کے تو نہیں بھاگا کہ نہیں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوگا کوئی نہیں بھاگا یہ اس کے سوال جو اس نے ان سے سوال کیا پھر اس کے بعد اس نے کلکولیٹ کیا کہا جو تم نے باتیں کی ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ وہ سچا نبی ہے سبحان نبی ہمیشہ آلی خاندان ہوتے ہیں کبھی کمروخ خاندان میں نہیں آتی نبی کبھی چھوٹ نہیں گلتی اگر اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا اپنے پیوزادے کی نکل پاکا ہے نبی کے ماننے والے ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں بوڑے بہت کم ہوتے ہیں نبی کے ماننے والے ہر دفت کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں دین پہ اور پکی ہوتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کبھی انہیں شکست ہوتی ہے کبھی خطہ ہوتی ہے ہمیشہ خطہ نہیں ہوتی تاکہ کوئی لالش میں آکے کلمہ نہ پڑھا دونوں طرف کے حالہ چلتے ہیں لَقَدْ جَاقَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُوسِكُمْ کہ یہ میرا حبیب تمہارے اندر پروان چڑھا ہے کوئی اس میں عیب دکھاؤ کوئی کمی دکھاؤ پھر جیسا میں نے اس کو بنایا ہے اس جیسا کوئی غسن والا دکھاؤ جماعت والا دکھاؤ ہمیشہ نبی کیسے تھے چونکہ بہت چھوٹے تھے جب اللہ تعالیٰ پوت ہو گئے تو اس کہنے لگے کہ حضرت ہندو بن ابی حالہ ہندو بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے فامن میں سے ہیں ہند حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں اور ابو حالہ سے یہ ابو حالہ سے جب شادی تھی تو اس سے ہندو پیدا ہوئے تھے تو یہ سوتیلے مامو لگتے ہیں حضرت حسنے میں تو حسن نے پوچھا مامو ہندو کے نبی حلیہ کیسے تھے تو فرمایا کہ ایسی شخصیت تھی کہ دیکھن دل کھشتا اطول من الگرہوقت واقسر من المشطب نایتنا لنبا قد کے برا لے نایتنا چھوٹا قد کے بیروب لے اس کے ساتھ ایک عورت کا امو بابت کی روائد بیت میں شمل کرتنوں لم ترده تجلا ولم تزرد به سعلا وصیم قسیم في عیمیہ دعش في صوت ہی صحل في یقیق ہی کفافت في عنق ہی سطح ازج اقرن اوہ ظاہر البطاق ادلچ الگش حسن خلق یہ میں دعا روایتوں کو پٹھا کرتی ہے امو کہتی ہے ایساس روشن شہلا پھر نور جانو سے نکلتا نظر آئے ایسا حسین کہ جب دیکھو دوبارہ دیکھنے کا شوق تازہ ہو جائے دیکھنے سے جی نہ پڑے ایسا حسین کہ جدر سے دیکھو حسن ہی نظر آئے نہ پیڑ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے نہ سرگنجا کہ پھر حسن میں کمی آ جائے حسین خوبصورت بال نین کنگریال شدید و سواد شاہ سیاہ کالی بال میرے حبیب دنیا سے گئے بار کی داڑی اور سر میں چودہ سپیڑ بار تھے سری سٹھ سال شاہ سال کے نمبر پائی چودہ یا ایک روائی مطلب بیس بیس سپیڑ بار تھے یا چودہ سپیڑ بار تھے ان کو آپ نے مہنڈی لگائے مہنڈی لگائے تو وہ فرمادے ہیں کہ خوبصو عظیم الحاما بڑا سر ان ان فرقت اقیقته فرق و ایلا فلا کبھی مانگ نکالتے تھے اور کبھی سیدھی کنگی فرمادے تھے جب کبھی مانگ نکالتے تھے جب کبھی مانگ نکالتے تھے اور سرسٹھ ٹوکی اتارتے تھے یا پگڑی اتارتے تھے تو مانگ اسے بھی نور نکالتا دکھائی کیا میرے رب نے بڑا اشکا تو اسی کو میں نے اور تم نے بڑا دی کس کے بیجے پونٹ بیٹی چلت پونٹ بیٹی تو کبھی سیدھے بات پنگی فرمادے تھے کبھی بیچ میں یوں تم کو تقسیم کر کے مانگ نکالتے تھے یجاوز شعرہو شعنط اتنائی یا وفر کان کی اس لیے اس کو لوکے تھے یہاں تک آپ کے بال مبارک ہوتے تھے کبھی کبھی بڑھتے دلدن تک آئے اور ایک آگ دفع شعنط تک آئے ورنہاں آپ کے عموماً بار یہاں تھے ازہر اللون رنگ تھا کلیوں جیسا پھول جیسا نہیں جب پھول کے رنگ میں چمک کم ہو جائے جب پھول اتلا ہے تو کلی ہوتا ہے بڑا دفع پھول ہوتا ہے تو کلی کے پتوں میں جو چمک ہوتی وہ پھول کے پتوں میں نہیں ہوتی یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو بھمیں ہیں کمان کی طرف گوز من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے ایک جمع وین کی وین جب کبھی آپ کو غصہ آتا تو وہ وین ابر آتی جو ایسے 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 ویڈریشن ہوتی تھی کیونکہ ہمارے نبی غصے میں پھٹتے ہیں اللہ ہی ازار فرماتے پی جاتے تھے لیکن اس کا اثر تو بڑی پہ ہوتا تھا تو وہ یہاں یہاں سے پڑا چلتا تھا کہ غصے میں اشام یہاں سے ناک اٹھا تھا اپنالعبنائن آگے سے یہاں باری تھا فلیع القام وہاں بڑے خوبصورت گلابی کھلے چوڑا پر راپک تنایا دانت ایسے تھے جب ہم اسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیواروں پہ پڑتا نظر تھا سباہ نظر مفلح الاسنان ان چار دانتوں میں اوپر ریچے تاریک سا خدا تھا دلکل ایسے ملے دانت نہیں تھے اشنک دانت دلکل ایسے دلکل دیوار گول دیوار کوئی دانت آگے کوئی پیشے کوئی بڑا کوئی چھوٹا دانت میں دانتوں چڑھا ہوا ایسا نہیں تو وہ اتنا خوبصورت جڑے ہوئے جڑے ہوئے اور موتیوں کی طرح شمکتے ہوئے سہلالخدائی یہ کار بڑے پیارے خوبصورت نم ایسے اندر گئے ہوئے ایسے جرمی کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے خوبصورت یہ تلیہ لوگو شہدو تلیہ لئیتا اندرگری آپ پر چہرہ مبار چود نجات کے سام کی طرح چھوٹا تھا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تشریح دینے کے لیے چاند اور سورج ہے اس کے لئے اپنے شہد ہوئے اللہ کی قسم نہ چاند سے تشریح دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں داو ہے اور نہ سورج سے تشریح دے سکتے ہیں اس لئے کہ اس میں آگ ہے اور میرا نبی بے آگ ہے بے داو ہے لیکن شاہر میں چلتا ہے اور کلام میں یہ بات چلتی ہے صحابہ نے بھی یہ صحابی کے بات بتا رہا ہوں ہندو بنو بی حالا اور جابرین نے سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں